ناظرین دنیا بھر میں خواتین کی حراسمنٹ اور زیادتی کے کیسز سامنے آتے ہیں مگر کچھ ملکوں میں اس کی شرعہ بہت زیادہ ہے مگر انڈیا اس میں سرفہست نظر آتا ہے جبکہ اگر اس میں شرعہ کے حساب سے کاؤنٹ کیا جائے تو یہ پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے مگر یہ اس وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے مہدی صاحب اپنے اقتدار کے پیچھے اس وقت اتنی اقتدار کی حوث میں مطلع ہو چکی ہیں کہ انہوں نے اپنی کابینہ میں بہت سارے جرائم پیشہ لوگوں کو جگہ دی ہے بہت سارے لوگ جو مہدی صاحب کی کابینہ میں شامل ہیں وہ بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہیں جن میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ خواتین پر تشدد ان کی حراسمنٹ اور خواتین کے ساتھ زیادتی کے کیسز میں ملوث ہیں اقتدار کی حوث نے مہدی کو اتنا زیادہ اندہ کر دیا ہے کہ اس نے اپنی کابینہ ہی مجرموں پر تشکیل دے رہی ہے حال ہی میں انڈیا کی ایک association of democratic جو ہے انہوں نے ایک سروے شائع کیا ہے جس کے مطابق موتی کی کابینہ کی ایک سو اکونجہ عراقین ہیں جو وہ مختلف قسم کے مقدموں جو عورتوں کی حراسمنٹ اور زیادتی کے مقدمات ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں جب اتنے زیادہ جرائم پیشہ لوگ پارلیمنٹ میں ہوں گے تو ان کے جو آگے کرتا درتا ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے وہ کتنا جرم کریں گے بھارت میں جو اتنے زیادہ ریپ اور زیادتی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں ان میں بہت بڑا ہاتھ اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے یہ عراقین پارلیمنٹ ہیں ان ایک سو اکیابن پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں ان میں سے سولہ جو ہیں ان کے خلاف ڈائریکٹلی زیادتی اور اسمدری کے کیسز درج ہیں مگر ان کے ارکان پارلیمنٹ ہونے کی وجہ سے پولیس بھی ان پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی ہے میں انڈیا کی عوام سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کو ووٹ ڈالتے وقت دیکھا کریں اپنا نمائندہ خود چنیں